اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ویورز کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اچھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ کرنٹ افیر کا بھی ٹاپک ہے اور یہ انٹرنیشنل ریلیشن کا بھی ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کرنٹ افیر کے والے سے بھی کئی دوہ پیپرز میں یہ پوچھا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی یہ ٹاپک بہت امپورٹنس رکھتا ہے وہ ٹاپک ہے ہمارا اسرائیل پیلسٹائن کنپلی ٹھیک ہے ویورز یہ ایک بہت لمبا لیکچر ہے بہت لمبی ویڈیو ہے لیکن ہم اس کو مختلف پارٹ میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے پارٹ ون میں ہم ہسٹری اور بیک گرون کا کچھ ہی ساتھ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے باقی اس کو مزید جو ہے وہ ڈیٹیل ہم آہستہ آہستہ اس کو آگے مزید ویڈیوز میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ آنا چاہیے کہ یہ جو اسرائیل پیلسٹائن کی لینڈ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو دا ہولی لینڈ بھی کہتے ہیں دا ہولی لینڈ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ تین ابراہمک ریلیجن جو ہیں اسلام کرسچینٹی اور جوڈیزم ان تینوں کے لئے اس زمین کی اس لینڈ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کو بہت مقدس سرزمین ہے سب کے لئے یوڈیوں کے لئے بھی ہے مسلمانوں کے لئے بھی ہے اور عیسائیوں کے لئے بھی اس وجہ سے اس کو دا ہولی لینڈ کہتے ہیں کنان اس کو کنان بھی کہتے ہیں کنان اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بنی اسرائیل آباد تھے اور بنی اسرائیل کا قبیلہ جو مصر کا قبیلہ تھا بنو کنان اس کے وجہ سے اس کو کنان کہا جاتا ہے اور شام بھی اس کو کہا جاتا ہے لیونڈ بھی کہا جاتا ہے اور دا پرومیسٹ لینڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسرائیل بنی اسرائیل یہاں پہ بات تھے بنی اسرائیل کی جو یودیوں کی جو سب سے پہلی ایمپائر تھی جیوش ایمپائر وہ بھی اسی لینڈ پہ تھی اور یودیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک زمین دے گا اور ان کے مطابق یہ وہی زمین ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو یہ کہا ہے جی یہ بھی ہمارے پاس اس وجہ سے اس کو دپرومیس لینڈ کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے آریجن پہ نظر ڈالتے ہیں کہ یہ کنفلکٹ بیسیکل سٹارٹ کہاں سے ہوا تو جب آٹومن ایمپائر انیس سو بارہ سو نیندان میں یعنی کہ تیروی سدی چودوی سدی کہہ لیں چودوی سدی سے وہ شروع ہوئی اور بیسوی سدی میں انیس سو بائیس میں اس کا ایک تتام ہوگا آٹومن ایمپائر یہ وہی ایمپائر ہے جس کو بچانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے خلافت بچاؤ تحقیق بھی چلائی تھی مومنٹ بھی خلافت بچاؤ مومنٹ بھی چلی تھی ٹھیک ہے اور یہ وارڈ 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 میں جو یہ ختم ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کو اگر آپ جو مطالعہ پاکستان کے اور دیگر بکس میں اس بارے میں بڑھتے رہتے ہیں تو یہ ایمپائر جو وہ 1299 سے شروع ہو 1922 پہ اس کا انڈ ہوا 1.8 ملین سکویر کلومیٹر تک یہ ایمپائر تھی اتنی بڑی ایمپائر تھی یہ آپ کے سامنے جو گرین ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا آٹومن ایمپائر کا ایریا ہے ٹھیک ہے اب آٹومن ایمپائر میں جو پلسٹائن ہے یہ ابھی جو پلسٹائن اور اسرائیل ہے یہ بھی اسی کا حصہ تھا آٹومن ایمپائر کا ہی یہ کیا تھا یہ ایک چھوٹا سا حصہ تھا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس آٹومن ایمپائر کے بارے میں اس کے بعد آٹومن ایمپائر کے ختم ہونے سے پہلے جب فرانس میں ریولیشن آیا انڈسٹری ریولیشن جس کو فرنچ ریولیشن کہا جاتا ہے اس وقت یورپ میں ایک اور ریولیشن آیا جس کو نیشنلیزم ریولیشن کہتے ہیں جس میں نیشنلیزم کو انہوں نے پرموٹ کیا بیسیکلی کیا تھا آپ یہ میپ دیکھیں اس میں آپ کو صرف دو تین کنٹریز نظر آئیں گے جرمن امپائر ہے آف فرانس ہے آف سپین ہے ٹھیک ہے یہ آٹمن امپائر ہے پولینڈ ہے یہ جب رائز آف نیشنلیزم ہوا اس وقت بہت سارے چھوٹے چھوٹے کنٹریز بنے جس میں اٹلی ہے جرمنی ہے فرانس ہے یہ سارے جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ کب بنے یہ آٹمن جب نیشنلیزم ہوا یورپ میں 18 سنچری میں ٹھیک ہے 19 سنچری میں یہ اس وقت جا کے ان ممالک کا وجود ہوا یہ ممالک وجود میں آئے اور یہ یونیفکیشن ان کے آپس میں یونیفکیشن ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ تھا بیسیکلی نیشنلیزم کا کنٹس ہے کہ جتنے بھی جو اٹالین ہیں ان کا اپنا ملک ہونا چاہیے جو جرمنز ہیں ان کا اپنا ملک ہونا چاہیے بیسیکلی یہ زبانوں پر ملک بنے تھے جو جرمن لینگویج کا آریا تھا وہ اس میں وہاں پہ جرمن بن گیا جہاں پہ اٹالین لینگویج تھی وہاں پہ ٹیلین جہاں پہ فرنش تھی وہاں پہ فرنش جہاں پہ سپینش تھی وہاں پہ سپینش تو یہ جتنی بھی لینگویج کے ایڈیاز تھے ان کو الگ الگ ایک سوبرن سٹیٹ کے ایسیت دے دی گئی تو یہ تھا نیشنلیزم ان یورپ جو کہ فرنش ریولیشن کے بعد یورپ میں ہوا ٹھیک ہے اب آگے ہمارے پاس ایک مومنٹ آتی ہے زونیزم مومنٹ جس کو زیونیسٹ کہتے ہیں وہ مومنٹ کیا تھی نیشنل مومنٹ آف جیویش ٹو ری اسٹیبلش ہوملینڈ فر جیوز یعنی یورپ کی یہ ایک مومنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا وہ ان کو مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ اپنے لیے ایک الگ سے ہوملینڈ اسٹیبلش کریں اب اس کے تحت ہوا کہ جہاں جہاں پہ بھی یورپی تھے نا وہاں پہ ان تک پیغام پہنچایا گیا یہ اس مومنٹ کے ذریعے کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے مائگریٹ کریں کہاں پہ اسرائیل پہ پیلسٹائن پہ مائگریٹ کریں وہاں پہ ہم اپنی ایک الگ ریاست بنائیں گے جس کا نام ہوگا سٹیٹ آف اسرائیل یہ آپ اگر سارا پڑھ لیں تو آپ کو اس میں کافی سری چیزیں مل جائیں ٹھیک ہے اب یہودیوں نے انتخاب کیا پیلسٹین کی زمین کا پیلسٹائن کا کیوں کیونکہ اسرائیل پیلسٹائن وہی جگہ ہے پیلسٹائن کو لینڈ آف پروفٹس بھی کہا جاتا ہے سب سے زیادہ جو پروفٹ ہیں وہ بھی وہاں پہ آئے پھر اس کے بعد بنی اسرائیل جو کہ یہ بیسیکلی یہ یہودی ہے ٹھیک ہے ان کے بھی تقیباً 48 پروفٹس جو وہاں پہ آئے جن میں حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام یہ سارے جو ہے وہ انہی کے بنی اسرائیل میں ہی آئے ٹھیک ہے تو اس اس زیونیزم مومنٹ کے تحت جو ہے وہ انیس سو اٹھارہ سو نوے میں جو ہے وہ مائگریشن شروع کر دی گئی جہاں جہاں پہ یہودی بستے تھے انہوں نے ٹوارڈز اسرائیل مومنٹ کرنا شروع کر دی مائگریشن ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو کچھ لوگ نظر آ گئے ہیں جو بسیکلی یہودی ہیں یہ زیونیزم کے خلاف زیونیزم کے خلاف جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ کر دی کیوں کہہ رہنے ہیں پروٹیسٹ کیونکہ یہودیوں کے دین میں ان کو ایک جگہ رہنا علاو نہیں ہے یعنی ان کا دین کہتا ہے یہودیوں کا یہودیت میں یہ ہے کہ آپ دنیا کے مختلف کونے میں بکھر کریں کیوں بکھر کریں کیونکہ دنیا کے آر کونے میں ہماری ریپیزنٹیشن موجود ہو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اس کی بہت جو ہے وہ کیا کی اس کو بہت جو کنڈیمڈ کیا اس کی مخالفت کی زیونیزم موجودی اور آج بھی اسرائیل کہیں پہ بھی کوئی یہودی ہے نا دنیا کے کسی کونے پہ بھی وہ اسرائیل کا نیشنل نیشنلسٹ ہے اسرائیل نے اسرائیل کے کانسٹیشنٹیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے وہ اسرائیل کا شہری ہے ٹھیک ہے تو یہ زیونیزم جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نا زیونیزم کے خلاف اعتجاد کیا پرٹسٹ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ گھٹا نہیں ہونا جائے یہ ہمارے کانو ہمارے جو کتاب ہے اس کے ہماری جو دینی کتاب ہے اس کے خلاف ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آتے ہیں یہاں پہ بریٹیش بریٹیش کا رول ہر کنفلکٹ میں پایا جاتا ہے کہیں کوئی بھی آپ کنفلکٹ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان انڈیا کے درمیان جو کشمیر کا کنفلکٹ ہے اس کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہر جگہ پہ بریٹیش کا رول ہے اب یہاں پہ بریٹیش کیسے انوال ہوئے اب انیس سو سترہ میں جب ورڈ وار ون تقریبا اندھونے والے تھی اور برطانیہ کی جو ڈیفیٹ تھی وہ یقینی تھی سب کو لگ رہا تھا برطانیہ آٹ جائے گا بریٹیش آٹ جائیں گے اس وقت بریٹیش نے ایک ڈیکلیریشن کیا جس کو بیل فر ڈیکلیریشن کہا جاتے ہیں یہ ڈیکلیریشن بیسیکلی کیا ہے it was made in a letter from آتھر جیمز بیل فر آتھر جیمز بیل فر جو تھے وہ بریٹیش کے فارن سیکریٹری تھے انہوں نے ایک لیٹر میں یہ ڈیکلیریشن کیا to remember 1917 کو ڈیکلیریشن کیا تھا the establishment سرزمین میں ایک الگ سے ریاست بنایا جائیں گے ان کی الگ سے homeland بنے گی بہت ساری لوگوں کے نزدیک یہ جو بیل فر ڈیکلیریشن ہے یہی root of conflict ہے اس طرح ہی پیلیسٹائن کی جو کنفلیٹ کی جو root ہے جو base ہے وہ یہی بیل فر ڈیکلیریشن بنا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بریٹیش کی ڈپلومیسی کیا تھی بریٹیش کی جو مکاری ہے وہ کیا تھی اب world war 1 28 جولائی 1914 کو شروع ہوئی اور 11 نومبر 1918 کو وہ ختم ہوئی ٹھیک ہے اب اس میں انہوں نے جب 1917 میں ایک بیل فر ڈیکلیریشن کی جو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ہے ہم یہودیوں کو زمین دیں گے یہاں پہ کیوں کیونکہ یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لئے انہوں نے یہ یہودیوں کو جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ گیم کی ٹھیک ہے اب اسی دوران بریٹیش نے ایک سیکرٹ ایگریمنٹ بھی کیا کس کے ساتھ فرانس اور رشیہ کے ساتھ جس کو سائکس پکٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کب ہوا بیسیکلی یہ ایگریمنٹ ہوا می 1917 کو ٹھیک ہے اور اس کو پریزنٹ کیا گیا 23rd نومبر 1917 یہ ایگریمنٹ کیا تھا یہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ ورڈ وار ون کے بعد یہ جتنا بھی آٹومن ایمپائر کا حصہ ہے یہ جو بلو زون بلو اور اے زون ہے یہ چلا جائے گا فرنچ کے پاس ریڈ اور بی زون ہے یہ رکھ لیں گے بریٹیش خود رکھ لیں گے اور کچھ اسا ٹرکی کا وہ انہوں نے رشیہ کو دے دیا یہ تھا جس دسائکس پکٹ ایگریمنٹ ٹھیک ہے یہ ایگریمنٹ اب اس ایگریمنٹ میں انہوں نے مختلف ایریاز کو فرانس اور رشیہ کے ساتھ ڈوائیڈ کر دیا اب بریٹیش نے ایک طرف جو ہے وہ پرامیس کیا عرب کے ساتھ پلسٹائن پرامیس ٹو عرب کہ جو پلسٹائن ہے جو فلسطین ہے وہ ہم عرب کو دیں گے کیوں عرب کو دیں گے کیونکہ وہ عرب کو عرب جو ہیں ان کو وہ اپنے لئے ساتھ ملانا چاہتے تھے عرب کو انہوں نے آٹومن ایمپائر کے ساتھ کی خلاف استعمال کرنا تھا کیونکہ جو عرب سے وہ آٹومن ایمپائر کے خلاف تھے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے تو یہاں پہ انہوں نے پلسٹائن پرامیس ٹو عرب پلسٹائن کا وعدہ کر کے عرب کو اپنے ساتھ ملا لیا دوسری طرف انہوں نے فرانس کے ساتھ اور رشیہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا تیسری طرف انہوں نے بیلفرڈ ڈیکلیریشن کے دریئے یودیوں کو بت کہہ دیا کہ جی ہم پلسٹائن آپ کو دیں گے ٹھیک ہے لیکن اصل میں انہوں نے کیا کیا اصل میں جو ان کا مقصد تھا پلسٹائن فار یو کے اصل مقصد یہ تھا کہ پلسٹائن انہوں کے اپنے لیے ہے اور اسی وجہ سے یہی وجہ بنی کہ انہی سو بیس میں انہوں نے منڈیٹ فار پلسٹائن بریٹش منڈیٹ فار پلسٹائن کے نام سے ایک الگ ریاست بنا دی الگ کالونی بنا دی جس جو کہ ڈائریکٹ انڈر بریٹش تھی بریٹش گورنمنٹ کے یہ انہی سو بیس میں اس کو انہوں نے شو کیا ٹھیک ہے کسی کو بھی اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا نہ انہوں نے عربت کو دیا نہ فرانس نہ رشیہ اور نہ ہی جیوز کو اس میں سے انہوں نے کچھ دیا اب بریٹش منڈیٹ فار پلسٹائن نائنٹین ٹونٹی سے نائنٹین ٹونٹی ایٹ تک رہا ٹھیک ہے ورڈ وار ون کے بعد جب بریٹش منڈیٹ پلسٹائن کا تھا اس وقت جو جیوز تھے انہوں نے مائیگریشن تیز کر دی جو بیلفل ڈیکلیرشن ہوا کہ ہم جیوز کو جیوز جو جہودی ہیں ان کو پلسٹائن میں ایک الگ لینڈ دیں گے ہوم لینڈ دیں گے تو جتنے بھی جہودی تھے جو زیونیزم مومنٹ والے جہودی تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی جو مائیگریشن ہے وہ تیز کر دی مائیگریشن میں بہت زیادہ ہائک آیا اتنا ہائک آیا کہ جب آٹومن امپائر تھا تو اس وقت پلسٹائن میں 3% جہودی تھے لیکن اب جو ہے جب بیلٹش مینڈیٹ شروع ہوا تو اس وقت ان کی جو تعداد تھی وہ کتنی ہوگی بیلفل ڈیکلیرشن کے پاس وہ 30% ہو گئے یعنی 3% سے 30% ان کو انکریز ہوئے ٹھیک ہے پھر جو جہودی تھے وہ کس طرح پلسٹائن میں آنا شروع ہوئے وہ انہوں نے آکے یہاں پہ زمین خریدنا شروع کر دی کیسے اب یہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے نمبر ون پہ جو بنا ہوئے باکس یہاں پہ پہلے جہودی نے زمین خریدی ٹو پہ دوسرے نے خریدی تھری پہ تیسرے نے اسی طرح دور دور تھوڑی تھوڑا ٹکڑا خریدہ زمین کا اور پھر انڈ پہ یہ جو بیچ والا ایڈیا ہے یہاں پہ جو مقامی لوگ تھے ان کو بگا دیا سب یوہدیوں نے مل کے اور باہر جو ہے وہ فینسنگ کر دی اس طرح جو ہے وہ بہت ساری سیٹلمنٹس بنا دی جس پہ انہوں نے پیلسٹائن کی زمین پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد منڈیٹ فار پیلسٹائن میں اور کیا ہوا جب منڈیٹ فار پیلسٹائن تھا کیونکہ بریٹش نے عرب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پیلسٹائن آپ کو دیں گے لیکن منڈیٹ پیلسٹائن میں جب جوز لوگوں نے یوہدیوں نے آکے قبضہ کرنا شروع کرا دیا تو عرب ریوارڈ سولنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے انیس سو چھتیس میں عرب ریوارڈس اگینس بریٹش جو عرب لوگ تھے انہوں نے فصادات شروع کر دی بریٹش حکومت کے اگینسٹ ٹھیک ہے اب بریٹش نے کیا کیا بریٹش نے جو یہودی تھے ان کی ایک آرمی بنائی جوز ملیشیہز فارم ان کو انہوں نے عرب ریوارڈس کے اگینسٹ استعمال کیا پھر بریٹش کو ریالائز ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ ہم عرب لوگوں کو جنگ کے ساتھ نہیں دبا سکتے ہمیں کوئی اور ٹیکٹک اپنا نہ پڑے گا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے جوز پر مائیگریشن کی پبندی لگا دی پبندی نمبرز پر لگائی کہ ایک سال میں اتنے یہودی جو ہے وہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ریسٹرکشن لگا دی اب جب ریسٹرکشن لگی تو جو جہودی تھے وہ بریٹش کے خلاف ہو گئے ٹھیک ہے اسی طوران ورڈ وار ٹو کا سٹارٹ ہو گیا ورڈ وار ٹو شروع ہو گی فاس سپٹمبر نائنٹین تھرٹی نائن کو ورڈ وار ٹو شروع ہو گی جو کہ سیکنڈ سپٹمبر نائنٹین فٹی فائیف تک رہی سکس یئرز اور ون ڈے تک جو ہے وہ یہ ہمارے پا مجھے جو ہے نا یہ جنگ جاری رہی ٹھیک ہے اس میں اب آگے دیکھتے ہیں ورڈ وار ٹو میں کیا ہوا اب ورڈ وار ٹو میں جو جہاں دنیا کو بہت سارا نقصان ہوا وہاں پہ ایک بہت جو کہ اسرائیل بننے کی وجہ بنا وہ تھا جینوسائیڈ آف جیوش جو یہودیوں کی نسل کشی تھی ٹھیک ہے جس کو دا ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جو فگر ہے وہ ہے فور پائنٹ ٹو میلین جیوز جو ہیں ان کو ہیٹلر نے قتل کر دیا ان کو گیس چیمبر میں ڈال کے مختلف طریقوں سے ان کو ان کا جینوسائیڈ کر دیا اور یودیوں کی نسل کشی کرنا شروع کر دی ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہی ہولوکاسٹ جو ہے وہ سولیڈ ریزن بن گیا اسرائیل کو فارم کرنے کا اسرائیل کی فارمیشن کا جس طرح برسگیر میں پاکستان اور انڈیا الگ الگ ریاستے بنی کیوں بنی انیس سو پینتیس تک مسلمان جو ہے وہ کیا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے ہمیں حکومت میں حصہ ملنا چاہیے ہم حکومت میں آنے چاہیے ہمیں حکومت میں ایک پراپر حصہ ملنا چاہیے مسلم لئی کو حکومت میں حصہ ملنا چاہیے لیکن انیس سو پینتیس میں جب کانگریس ہوا کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو الگ الگ دو قومے ہیں ان قومی گھٹھا نہیں رکھ سکتے اگر آپ ان کو گھٹھا رکھیں گے تو اس سے مسلمانوں کا جو ہے وہ مسلمانوں کی جو وہ نسل کشیوں کی فسادات رہیں گے ٹھیک ہے تو بیسیکلی جو اس یہ وہ دور تھا جس دور میں انٹرنیشنل لیول پہ آرگنیزیشنز بھی شروع ہو گئی تھی جس طرح پہلے لیگ آف نیشنز ہوئی ٹھیک ہے لیگ آف نیشن کے بعد یو این آئی ٹھیک ہے اس اور بھی بہت ساری ایسی ایسی آرگنیزیشنز تھی جو ہیومینیٹی کو پریونٹ کرنا چاہتی تو ان کو توفر دینا چاہتی تھی تو اس وجہ سے جو بریٹیش تھے وہ مجبور ہو گئے دو ریاستے بنانے کا پاکستان اور انڈیا بلکل ایسے ہی جب جینوسائیڈ ہوا ہولوکاسٹ ہوا اتنی فور پائنٹ ٹو میین بیالیس لاکھ یودیوں کو جب قتل کیا گیا تو جو دنیا تھی دنیا نے یہ سوچا دنیا کے جتنی بھی نیشنلیسٹ مومنٹ تھی جتنی بھی نیشن تھی ان میں موسٹ لی کا یہ خیال آیا ان کو یہ خیال تھا ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ یودیوں کو بچانا چاہیے اس طرح یودیوں کی جو ہے وہ نسل کشی ہوگی اور یودی وہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو یہ جو ہولوکاسٹ ہے یہ اسرائیل کی فارمیشن کا سب سے سالیڈ ریزن بنا اور آج تک یودی ہولوکاسٹ کو اپنی دنیا کی امدردی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ویورز یہ تھی ہمارے آج کا اسرائیل پیلسٹائن کنفلکٹ کا پارٹ ون نیکسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جو اسرائیل اور پیلسٹائن کی دو ریاستیں بنی وہ کس طرح بنی کیسے بنی اور اس کے بعد وہاں کیسے الاد ہوئے اسرائیل اور پیلسٹائن کا کنفلکٹ کب شروع ہوا یہ ساری باتیں ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے تو آج تک کے لیے اتنا ہی ڈیر ویورز اگر آپ نے سی ایس ایس کا امتحان دینا ہے یا آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں اور اگر آپ انگلیش ایمپروو کرنا جاتے ہیں یا آپ نے اپنا جنرل نالیج بہتر کرنا ہے تو کانڈلی آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اس چینل میں آپ کو یہ سارا میٹریل یہ سارا سٹاف آپ کو ملے گا آپ کی سی ایس ایس پر اپریشن کے والے سے بھی انگلیش ایمپروومنٹ کے والے سے بھی اور جنرل نالیج کے والے سے بھی آپ کو ساری چیزیں یہاں پہ انفرمیٹیو ویڈیوز بھی ملیں گی ٹھیک ہے تو ویورز آج تک کے لیے اتنا ہی تینک یو فور واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ و ایمان اللہ